اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور پتھان نے پہلے دن تمام ریکارڈ سوڑ دیئے جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بڑھ کر پرفارم کیا ہے اور صرف انڈیا کا جو دومیسٹک کلیکشن ہے ایک دن کا وہ ستاون کروڑ سے زیادہ ہے تو کیجی ایف چپٹر ٹو بہت بڑے فرق سے پیچھے رہ گئی وار اور تھگز آف ہندوستان وہ تو بہت ہی پیچ اور کے فرق سے پیچھے رہ چکا ہے اور اس وقت جو گلوبل ہی بات کی جارہی ہے ورلڈ وائیڈ ابھی کچھ ملکوں کے کلیکشنز آنا باقی ہیں تو یہ کہہ سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرز دے سو کروڑ کا ورلڈ وائیڈ کلیکشن پتھان کر چکی ہے اور پھر جو آج کا دن ہے اس کی جو کلیکشن ہے وہ اس سے بھی کل سے بھی بڑھ کر ہوگی ہے تو کل کے کلیکشن کے ہم بات کر رہے ہیں جب فلم نے اپنی اوپننگ لی تھی ہے اچھا ریویو جو آ رہے وہ بہت سارے لوگ اس کو جو ایک فرسٹ امپریشن ہے وہ تو چونکہ ایکشن کا ایک ڈبل ڈوز تھا ایک پاور پیک ایکشن مووی ہے اور سارے کے سٹار کاسٹ بھی بہت ہیوج ہے تو اب آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ یار جو کہانی تھی وہ اس میں کوئی اتنا ایمپیکٹ نہیں تھا کہانی کے بغیر ایک انٹرٹیننگ مووی تو بنا دی ہے اور یہ جو ایک سپائی یونیورس ہے اس کے سلسلے کو آگے تو بڑھا ہے لیکن اگر صرف سپائی یونیورس کی کہانیوں کی ہم بات کریں تو شاید یہ سب سے ویک سٹوری ہے جو کہ پتھان کی ہے سے پہلے ایک تھا ٹائگر پھر جو ٹائگر سیریز تھی وہ اور پھر وار کی جو کہانی تھی اور اس کے جو کیریکٹرز تھے وہ ریلیٹیوی زیادہ سٹرونگ تھے اور زیادہ انٹرٹیننگ وہ مووی تھے لیکن اپنے وقتوں پر وہ اتنا بڑا بزنس انہوں نے بھی بہت بڑا کیا لیکن شاید پتھان ان کو کلیکشن کے حساب سے بیٹ کر جائے چونکہ بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں تو شاروخ خان کا چار سال بعد کمبیک ہے اور پھر اس کے بعد بہت بڑے عرصے سے ان کی طرف سے ایک ہٹ مووی کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا پھر اس طرح کی ایکشن رولز عام طور پر شاروخ خان کیا نہیں کرتے تو اب کچھ لوگوں کو اس میں بہت زبردست لگ رہے ہیں کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ اتنا یہ رول ان پر سوٹ نہیں کر رہا اور یہ کیریکٹر اور جب اس کا پہلا ٹیزر آیا تھا اس وقت اور پھر جب ٹریلر آیا تھا تو اس وقت بھی یہ تمام باتیں آپ کو میں نے بتائی تھی کہ یہ کیریکٹر تو شاید شاروخ خان کو ہم نے دیکھا ہے چکدے انڈیا میں بہترین ایکٹنگ کرتے ہوئے مائنیم اس خان میں بہت شاندار ایموشنز کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہوئے اور پھر جو ان کی نائنٹیز کی آل ٹائم کلاسکس ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اب بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جو ہائپ اس کی انیشیلی تھی وہ ان دو دنوں کے بعد اب جب کل سے یہ نارمل ویکنڈ کی طرف جائے گی یہ تو ایک ایک ایکسٹینڈڈ ویکنڈ تھا کل ایک نارمل ڈے اور آ نارمل ویکنڈ کے بعد چھٹے دن یہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے اور اگلے دو سے تین روز میں اس کے کس طرح کے ریویوز سامنے آتے ہیں چونکہ فرز شو وہی لوگ دیکھتے ہیں اور پہلے دن تمام انہی لوگوں نے زیادہ تر موویز دیکھی جو کہ ڈائی ہارڈ فین ہیں شاروخ خان کے جو کہ بہت لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے ان کی مووی کا لیکن اب جب ایک نیوٹرل سینما گوار اور نیوٹرل فلم ویور جائے گا سینما تو وہ کس طرح کے خیالات لے کر باہر نکلے گا یہ بھی اپنی جگہ پر بہرال ایک امپورٹنس رکھتا ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ستاون کروڑ سے زائد کی کلیکشن ڈے ون ڈومیسٹک جب بائی کارڈ بولی ووڈ کا ٹرینڈ جبکہ سینسر بورٹ سے بہت ساری پابندیاں جبکہ بائی کارڈ پتھان کا ٹرینڈ چل رہا تھا تو ان تمام چیزوں کو شکست دے دی ہے شاروخ خان نے نہ صرف انڈیان گورنمنٹ کو نہ صرف سی بی ایف سی کو بلکہ بائ کارڈ کرتا ہے اور لوگوں کو سینما جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کچھ سٹیز سے ایسی بھی خبریں آئی تھی کہ وہاں پر تو مارننگ شوز کینسل کروا دیئے گئے اور بجرنگ دل نے اور دوسری پارٹیز ہیں انتیا پسند انہوں نے مل کر وہاں پر بڑا ہنگامہ کیا لیکن اس کے باوجود یہ ان سب کے لیے ان سب کے موپر ایک زوردار تماشا شاروخ خان نے رسید کر دیا ہے اتنی بڑی کلیکشن کے ساتھ اور ورلڈ وائیڈ پہلے دن سو کروڑ کے ساتھ اب دیکھنا ہے کہ کہاں جا کر یہ سلسلہ رکھتا ہے جیسے اس کے بارے میں مزید اپ ڈیٹ آئے گی اور مزید کلیکشن سامنے آئیں گی آپ کو پھر میں روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا چینل پڑھنی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ یہ تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک فوری اور بروقت پہنچتی رہے اجازت دیجئے اللہ حافظ